اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گریمر میں ہردو کے گریمر میں سابقے اور لاحقے تو پیارے بچو بعض لفظوں سے پہلے یا بعد میں کچھ حروف یا کلمات بڑھا دیے جاتے ہیں اس طرح یہ ایک بالکل نیا لفظ بن جاتا ہے جس کے معنی دونوں اصل لفظوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں مثلا جیسے یہاں سابقے ان پڑھ بے عمل ہم رنگ تو بچو نیا لفظ بنانے کے لیے جو حروف یا کلمہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں یعنی جو کسی کلمہ سے پہلے جو نیا لفظ لگایا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں سابقہ جیسے ان پڑھ بے عمل ہم رنگ مدرجہ بالہ مسالوں میں ان بے اور ہم جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں سابقہ ہیں اور لاحقے کیا ہوا نیا لفظ بنانے کے لیے جو خروف یا کلمہ کسی لفظ کے بعد لگایا جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں یعنی لاحقہ کیا ہوتا ہے لاحقہ بعد میں لگتا ہے سابقہ پہلے اور لاحقہ بعد میں کسی لفظ کے جیسے پان دان عید گاہ دیانت دار مدرجہ بالہ الفاظ میں دان گاہ اور دار کی الفاظ لاحقے ہیں اب سابقے اور لاحقے بنانے بنائے گے چند مشہور الفاظ ہیں جیسے باند کو کیا مہربان دربان نگے بان باند سے جو آتے ہیں بند گلو بند نظر بند پا بند تر کام تر خوب تر بد تر گر کاری گر بازی گر جادو گر گاہ سیر گاہ عید گاہ قربان گاہ اب گار حدمت گار حدمت گار طلب گار پرحیز گار مند صحت مند دولت مند ارج مند اب ان کے نفل ان پڑھ ان جان ان مول ان تھک با با قائدہ با اصول با عمل با خبر یہ سب سابقہ ہیں بچوں جو پہلے لگ رہے ہیں ہاں کسی لفظ کے پہلے آ رہے ہیں جیسے پا پا بند پا جامہ پا زیب تنگ تنگ دل تنگ دست تنگ نظر خوش خوش رنگ خوش لباس خوش مزاج غیر غیر مسلم غیر حاضر غیر آباد تو بچوں آج ہم نے کیا پڑھا سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ سابقہ کے جو الفاظ ہیں وہ لفظ جو ہم لفظ نیا لفظ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اور لاحقہ ہوتا ہے اس کے بعد لگایا جاتا ہے تو بچوں آج کے لئے اتنے نیکس ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ